محترم عجیز دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑے اونٹ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جسے سن کر آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ تصریف فرما تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہنے لگا جسے سن کر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے کیا کہا تھا اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں حجور کے پاس میں بیٹھے لوگ سمجھ نہ سکے حضرت تمیرداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاجر تھے اللہ کے پیارے نبی ہمیں نصیحت کر رہے تھے اسی سمیں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہنے لگا جس طرح کوئی انسان کسی کے کان کے پاس راجداری سے اپنی بات کہتا ہے لیکن وہ اونٹ اپنی زبان میں کیا کہہ رہا تھا ہمیں سمجھ نہیں آیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ تو بالکل مت گھبرا اور اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سجا ملے گی بے شک جو میری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالی بھی اسے امان دے دیتا ہے اور میری بارگاہ میں آنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا حضرت تمیرداری رضی اللہ تعالیٰ آنو کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالک نے اسے زبا کر کے اس کا گوست کھانے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہ ان سے بھاگ آیا اور یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے حضرت تمیرداری رضی اللہ تعالیٰ آنو کہتے ہیں ہم سب ابھی بات جیت کر ہی رہے تھے کہ اس اونٹ کا مالک بھی بھاگتے ہوئے آیا جب اونٹ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا اس اونٹ کے مالک نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں مل گیا ہے یہ ہمیں دے دیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے آپ کی شکایت کر رہا ہے یہ اونٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا جب گرمی کا موسم آتا تو تم غاس اور چارے والے علاقے کی طرف اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے جب سردی کا موسم آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف ضائع کرتے تھے اور اب جب کہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اس کی عمر بڑھ گئی ہے تو تم نے اس کا گوست کھا لینے کا ارادہ بنا لیا ہے تو اس اونٹ کے مالک نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا ایک اچھے خدمت کرنے والے کو اس کے مالک کی طرف سے کیا یہی انام ہوتا ہے جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نہ تو اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زبا کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو سو درہم میں ان لوگوں سے خرید لیا اور آپ نے اس اونٹ سے کہا اے اونٹ جاتو اللہ کی رضا کے خاطر آزاد ہے اس کے بعد وہ اونٹ اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مول لے جا کر کوئی بات کہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت دمیر دارید عزی اللہ تعالیٰ عنو کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین ززا عطا فرمائے تو میں نے کہا تھا آمین پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے تو میں نے کہا تھا آمین پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ دوسمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے تو میں نے کہا آمین اس نے پھر چوتھی مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بیچ دوسمنی اور نفرت پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تین دعا تو قبول کر لی لیکن اس آخری دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی رحمت آپ اس دعا کو نہ مانگیں اللہ کے حکم سے حضرت زبریل علیہ السلام میرے پاس تصریف لائے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی یہ امت آپس میں زنگ کر کے تباہ اور برباد ہو جائے گی جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ چکا ہے اللہ اکبر محترم عجیز دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے مسلمان مسلمان سے حسد کر رہا ہے اور انسان اپنے دخ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حسد اور ظلن سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ اگر آپ کوئی زانکاری اچھی لگی ہو تو اسے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں